تو ٹیم انڈیا اس ورلڈ کپ 2013 میں مچا رہی ہے گدر پہلا اسٹریلیا اس کے بعد آفانستان اور پاکستان کو ہرا کر یہ ٹیم آ رہی ہے اب باری ہے بانگلدیس کی جہاں ٹیم انڈیا اس ٹونامینٹ میں اپنا چوتھا مہا مقابلہ بانگلدیس کی خلاف کلنے والی ہے تو انڈیا ورسز بانگلدیس کی بیچ یہ مہا مقابلہ ونیس اکتوبر 2013 تھزرے کو کھیلا جائے گا پونے میں پونے کے مہاراشترا کرکٹ ایسوسیتنی سٹیڈیم میں جو بھارتی سمیندو سال دو بیٹ دو بجے سے یعنی کہ 2 پیم سے یہ میچ شروع ہونے والا ہے اب یہ مقابلہ کافی ساندار اور زبردست ہوگا جہاں ایک طرف ٹیم انڈیا ہے جو اپنے شروعاتی تین مقابلے بیک تو بیک جیت کر آ رہی ہے تو ہی بانگلدیس کی ٹیم بھی اس ٹونامینٹ میں اب تک ٹوٹل تین میچ کھیل چکی ہے لیکن بانگلدیس کی ٹیم اپنا پہلا میچ جیتی تھی اب بانستان کی خلاف تو ہی آخری کے دو میچ یہ ٹیم بیک تو بیک ہار کر آ رہی ہے اب بانگلدیس کے لیے اس میچ میں بھارت کو ٹکل دینا اتنا آسان نہیں ہوگا بھارت کی ورڈ کی ٹاپ ٹی نے گسپ کے فارم میں چل سہی ہے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ انڈیا اور بانگلدیس کے بیچ پچھلے جو چار اوڈیا انٹرنیشنل میچ کے لیے گئے ہیں بانگلدیس کے ٹیم نے چار میں سے تین میچیں جیتے ہیں وہ بھی بھارت کی خلاف اور ٹیم انڈیا کو ماتر ایک ہی میچ میں جیت ملی ہے بانگلدیس کے ایک خلاف ہے جہاں آخری برنت ان دونوں ٹیموں کے بیچ ایسی ہے کب توہزار تھی ہے اس میں ویٹی اور اس میچ میں بانگلدیس نے بھارتی ٹیم کو ہرائے تھا آج میں سے ویڈیو میں اس مقابلی کی میچ سی پریویو پچھلی ریپورٹس کی آخری پچھلی کہتا رہنے والا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکوٹس کی بات کریں گے کہ آخر کس کا پلالہ بھاری ہے تو وہیں اس مقابلے کی میچ وین پریڈیکشن کی بات کریں گے کہ آخر یہ مقابلہ کون تھی ٹیم جتنے والی ہے کہ ٹیم انڈیا جیت کا چوکہ لگائے گی یا پھر بازی مارے گی بانگلدیس کی ٹیم وہیں اس مقابلے کیلئے کیا ہونے والی ہے دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ 11 وہ کون سے 11-11 کھلاڑی دونوں ہی ٹیموں کی طرف سے کہنے والے کیا ہے انڈیری ریپورٹس تو پوری ڈیٹیلز آپ کو دیں گے اس ویڈیو میں شروع تے لے کر لاز تک پوری ویڈیو دیکھتے رہیں اب بھارت بنگلدیس کے بیچ ہمیشہ سہی بھارت کا پلالہ بھاری رائے بھارتی ٹیم کا پرفارمس کافی ساندار رائے لیکن بنگلدیس کی ٹیم نے کئی بار ٹیم انڈیا کو ٹکر بھی دی ہے اور کئی بار ٹیم انڈیا کو مات بھی دی ہے اس بار بنگلدیس کی ٹیم کافی بہتر ٹیم دکھائے دے رہی ہے ایک ینگ ٹیم ہے اس ٹیم میں کئی ساندار کھلالی موجود ہیں لیکن بھارتی ٹیم کے لیے سب سے اچھی خبر کی روحیت سرما اور ویرات کولی دونوں کا ہی پرفارمس بنگلدیس کی خلاف کافی ساندار اور زبردست رائے جیان بنگلدیس کی خلاف بھارت کے لیے سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز کوئی اور نہیں بلکہ کنگ ویرات کولی ہیں جو فیلحال ساندار اور گسپ کے فارم میں چل سائیں جہاں ویرات کولی نے بنگلدیس کی خلاف پندرہ اوڑیا ایمیس میں 807 رن بنائیں جس میں چالسہ تک اور تین ارسہ تک ساملیں تو وہی روحیت سرما دوسرے نمبر پر نے بنگلدیس کی خلاف سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز جو سولہ میچوں میں 738 سرن بنا چکے ہیں جبکہ روحیت سرما تین سرما تک اور تین ارسہ تک بنگلدیس کی خلاف لگا چکے ہیں گیٹ بازی کے بات کریں تو رویند رجلے جب بنگلدیس کی خلاف 12 اوڑیا ایمیج میں 12 ویکٹ ہی چھٹکا پائیں تو وہیں جس پید بومرہ نے ماتر 4 میچوں میں 10 ویکٹ نکالیں بنگلدیس کے خلاف تو جس پید بومرہ ایک بار پھر سے ایکس فیکٹل ثابت ہو سکتے ہیں ٹیم انڈیا کے لیے گیٹ بازی میں کیونکہ بومرہ بھی کافی گصب کے فارم میں چل رہے ہیں اور بومرہ کو کھیلنا اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے بنگلدیسی بلے باز کے لیے اب بات کریں اس مقابلے کی انجری ریپورٹس کی تو بنگلدیس کا آخری میچ نیوزیلینڈ کے خلاف تھا جو بنگلدیس کے ٹیم وہاں مقابلہ ہار گئے تھی لیکن اس مجھ میں ان کے کپتان ساکی بلہ حسن انجریٹ ہو گئے تھے وہاں پر کافی ریپورٹس آئیتے کہ ہو سکتا ہے کہ ساکی بلہ حسن بھارتی خلاف مقابلے سے بار ہو جائے اسی انجری کی وجہ سے لیکن بنگلدیسی فینس کے لیے گوٹ نیوز یہ ہے کہ ان کے کپتان ساکی بلہ حسن فٹ ہو چکے ہیں جہاں انہوں نے جم کر پریکٹس کیے لگاتار ایک گھنٹے اور بنگلدیس کے فیزیو نے بتایا کہ ساکی بلہ حسن کو کوئی بھی پین یا پھر درد محسوس نہیں اور اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری طرح سے فٹ ہیں اب چلی بات کرتے ہیں اس مقابلے کی پیچھے ریپورٹس اور کنڈیسن کے بارے میں تو یہ میچ پونے کے مہاراسترا کرکٹ ایسوسیتنی سٹیڈیم میں کھیلت جائے گا جہاں کی پیچھے ایک بہترین بیٹنگ وکٹ ہے بلے باسی کرنا کافی آسان جائتا ہے ہائی سکولنگ مقابلے اس میدان پر ہمیں دیکھنوں کو ملتے ہیں ساتھ یا ساتھ جیسے جیسے مقابلہ کھیلت جاتا ہے اس پینس کی بھومی کا کافی زدب بڑھ جاتی ہے تو پونے کے اس پیس پر اب تک کرکٹ کے تحاس میں ٹوٹل سات اوڈیائی انٹرنیشنل میچ کھیلے گئے ہیں جس میں پہلے انکس مبل لیبازی کرنے والی ٹیم نے چار میں چیز جیتے ہیں تو ہمیں چیز کرنے والی ٹیم کو تین میچوں میں جیت ملی ہے جبکہ اس میدان کا ایوریج اوشیدی سکور رہا ہے اوڈیائی فورمیٹ میں وہ ہے تین سو سات رن اور اس میدان کا سب سے ہائی سب سے بڑا سکور تین سو پچاس رن ہے جو کہ انگلینڈ کی ٹیم نے بنایا تھا اور اس میدان کا سب سے لویڈ سب سے چھوٹا سکور دو سو تیس رن ہے جو کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بنایا تھا اب پونے کے سپیس پر میڈل میں بھلے سپینلس کی بھومی کا بڑھ جاتی ہے لیکن تیز کی ربازوں نے زیادہ وکیٹ چھٹکا ہے پونے کے سپیس پر پچھلے جو پانچ اوڈیائی میچز کھیلے گئے ہیں ٹوٹل چوہتر وکیٹ گرے ہیں جس میں سے تیز کی ربازوں نے چھپن وکیٹ چھٹکا ہے تو وہیں سپینلس نے ماتر 18 وکیٹ ہی چھٹکائیں ہیں یہ تو پچھ ریپورٹ بات کی جائے ہیٹ ٹو ہیٹ ریکوٹس کی کہ آخر کس کا پرلڑا بھاری ہے تو انڈیا اور بانگلدیش کی بیچ اب تک کرکیٹ کی تحاس میں ٹوٹل چالیس اوڈیائی انٹرنیشنل میچ کھیلے گئے ہیں جس میں بھارتی ٹیم کا پرلڑا کافی بھاری رائے بھارتی پاس پاس بھی نہیں دکھائی دی رہی ہے لیکن ہم بات کریں ورلڈ کپ ہیٹ ٹو ہیٹ ریکوٹس کی تو انڈیا ورس بانگلدیش کی بیچ اب تک اوڈیائی ورلڈ کپ کی تحاس میں ٹوٹل چاری برنت ہوئی ہے جس میں ٹیم انڈیا نیدر مقابلے جیتے اور بانگلدیش کی تیار ہو چکی ہیں وہ کسی بھی ٹیم کو حل کے ملینے کی گلتی نہیں کریں کی اس بار بانگلدیش کی ٹیم انڈیا کو ہر اوڈ فیر کر سکتی ہے یا فیل نہیں اس ویڈیو لنک پر کل کریے اور ہمارے ٹیلیگرام فیملی کا حصہ بنیے سب ہی اپ گیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے اب پڑھتے ہیں ویڈیو کے اوڈ انڈیا ویڈیو بانگلدیش نمبر تینی کتو نمبر تینی پہنگ کنگ ویڈیو ویڈیو جو گسپ کے فرم چل سائیں نمبر چار پہنگ سر ایر بہترین میڈل آرڈر آرڈر نمبر پانچ پر زبردست ویڈ ویڈیو بیٹس مین یہ بھی کافی ساندھر فرم چل سائیں نمبر چھے پر ہردیو پانچ آرڈر نمبر سات پر روین در جیجا اب تک ان کا پرفارمیس اس لیول کا نہیں رہا ہے جس طرح کی ساندھر آرڈر مولا کھلالی مانے جاتے ہیں بات کیلئے نمبر آٹ کیتو نمبر آٹ پر سارد تھاک بولنگ آر سارد حالان پونے پر پر ایک نمبر نو پر نمبر پر نمبر نمبر پر محمد سیداز بھارت مقابلے کیلئے بات کیلئے بانگلدیس کی پر نمبر ایک پر ہوں گے لیتن داس وکیٹ کیپر بیٹس مین نمبر دو پر تنزید حسن ینگ آپنر بل نمبر تین پر مہدی حسن میرا سپنر آر جو بلے بازی کافی ساندھر کرتے ہیں سپن گیر بازی کے ساتھ نمبر چار پر نجم الحسن سانت ینگ بلے باز نمبر پانچ پر ساکیب الحسن کپتان اور زبادست آل ساندر نمبر چھے پر مصفیق رہیم وکیٹ کیپر بیٹس مین ان کے سب سے ایکسپیرینس کھلاڑی ہیں تو وہی نمبر ساتھ پر تو حید حرید نمبر آٹ پر محمد اللہ بیٹنگ آل سراؤنڈر پچھلے میچ مین جگہ پر مہدی حسن کو بھی کھلایا جا سکتا ہے پیچ اگر ہم بات کے نمبر نو پر ہوں گے تسکین احمد بہترین تیز گیر باز نمبر دس پر بڑی چنجز دیکھن کو مل سکتی جائیں اس میچ میں سوری فل اسلام کی جگہ پر نسوم احمد سپنر کو کھلایا جا سکتا ہے تو نمبر گیارہ پر مستیفی رحمان تیز گیر باز بانگلدیش کی پلی 11 مقابلے کے لیے بات کے مقابلے کی میچ مقابلہ کون تیم جیت سکتی ہے تو اس مقابلے کو لے ہمارے تیم جیت جیت کا چوکہ لگانے چار جیت حاصل کر سکتی ہے اس میچ میں بانگلدیش کو ہرا کر لیکن آپ بانگلدیش کی ٹیم میں بڑا روڈ فیر کر رہی تو بانگلدیش کی اگر بھارت کو ہرا کر بڑا اولیٹ فیر کیا تھا بڑا اپسٹ کیا تھا لیکن یہ بات سچ ہے کہ بانگلدیش کی ٹیم بھارت کے آس پاس بھارت 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 بھارت